اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہماری ملجز سے کیا ہوتی ہیں یہ تو امام کی ملجز ہے تو امام بارگرہ میں ہو رہی ہے یہ بھولا حسین کی ملجز یہ مہرم میں ہو رہی ہے یہ ہماری ملجز سے کیا ہے ہماری ملجز سے ہمارا بیٹھنا بچوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا سری کے حیات کے ساتھ ہمارا بیٹھنا والد والدہ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آفس میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہماری تنام گیدرنگز کو عربی میں کہیں گے مجلس زیانو مجالسکن بے ذکر علی ابن عبی طالب بے اسم علی ابن عبی طالب نہیں اس لیے کہ علی کا نام لوگے تو بہت سے مقامات پر اچھی بات بھی کہو گے تو لوگ اسے قبول کرنے میں تعمل کا شکار ہو جائیں گے اچھا علی کا نام لے دیا اس لیے بے اسم علی ابن عبی طالب نہیں بے ذکر علی ابن عبی طالب مثال کی طرف غیبت ہو رہی ہے اور غیبت میں کتنا مزہ آتا ہے اللہ اکبر ملجس اگر ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ہو جائے تو ایسا لگتا جیسے آج مولی صاحب بڑے فارغ تھے سارا حضی پڑھ دیا اور اگر غیبت دو گھنٹے کی ہو جائے تو نہ پہلو میں درد ہوتا ہے نہ ٹائم کے ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے بلکہ جدہ ہوتے بگتے ہیں اچھا باقی باتیں پھر طلوات پڑھیں محمد وعالی محمد باقی باتیں بعد میں اب رہا مسئلہ کہ اس طرح غیبت کے موقع پر امام کو یاد کریں کہ آپ نہیں جب غیبت شروع ہو جائے اس وقت مولا سے گشو کر دو امام فرماتے ہیں غیبت جہنم کے کتنوں کی خوراگ ہے غیبت کرتے وقت یہ قول پڑھئیے اس کا اثر اور ہوگا ابھی پڑھ رہے ہیں اثر اور ہے غیبت نہیں ہو رہی جب غیبت ہو رہی ہو بڑا ذائقہ چلہا ہو کبھی قومیات کے نام پر کبھی مذہب کے معاملات کے نام پر اور کبھی دیگر دیگر مسائل کے عنوان سے تم زیانو مجالسکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب علی ابنستان رجاتande علی ابنستان علی ابن این کہ